جس کو سمجھ جو نہیں جاتا ہے وہ پہلے لگا دیا ہے جتنا بی جکٹھا ہے وہ سب ختم ہو جائے آج ہو جائے با شاید کتنی بوری باقی ہے جی آج ہو جائے گا جب تک نہیں ختم ہوگا موسم بنا رہے گا کیونکہ ہم نے دیکھا ہے بھگوان ہر کارے میں کرپا کر کے زہائطہ دے رہا ہے چھوٹے چھوٹے کاموں میں تو اس لئے ہم کہہ رہے ہیں اتھش اشتھو دیایا شریف بھگوان ہوا آج اناشتہ کارم پھرم کاریم کارم کرو دیا سلسنیاسی چھ یوگی چھا نانیرگ نیرن چاکریہ بھسنگ چل رہا ہے بھگوان کے رام کے اُبدیش کا جو انہوں نے اُتھر کان میں دیا بھگوان کی کون ہے یہ پرسنگ شروع ہوا اور پہلا بڑھ بھاگی تو بڑھ بھاگ بھاگی وہ ہے جس نے پرلوک نہیں سمارا اس میں ہم سبھی لوگ آتے ہیں کیونکہ ابھی پرلوک پورا کسی کے نہیں سدھرہ ہے پرلوک سدھرہ اس کو سمجھنا چاہیے جو لکشمڈ جی نے کہا رام برحم پرماراتھ روپا بھگوان کی پرابتی ہو جائے یہ لکشمڈ جی نے کہا نشاد راج سے موہ نشاہ سو سوہ نہارا دیکھائی سپن انہیں ایک پرکارا ہم لوگ موہ نشاہ میں سوہ رہے ہیں جاگے نہیں ہیں اے ہی جگ جامین جاگے ہی جوگی بیرتی بیرنچ پرپنچی بھی ہوگی یہ پرسند بھی بہت پرسید ہے اور بیبیک پورا ہے یہ ایودھیا کانڈ میں نشاد راج سے ایودھیا کانڈ تیرانبے ٹھیک ہے ایودھیا کانڈ تیرانبے دوہا ابھی تو جب تک وشاہ واسنائیں ہیں جیو سو رہا ہے اپنے آپ کو سمجھ لینا چاہیے موسیقا موسیقا موسیقی 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 بڑھ بھاگی وہی ہے جو یہاں پر پرسنگ چلنا آئے کہ منوش شریر ملا لیکن اس کے بعد پر لوک نہیں سمع رہا تو اب بھاگ آ رہا اور اُتر کن تیتالیس ہمیشہ پشتائے گا آنن تکال تک پشتائے گا پرط من پر لوک میں یہاں تو نہیں دکھائی پڑ رہا یہاں تو دشت لوگ بھی پیسہ کماتے ہیں اور سکھی معلوم پڑتے ہیں بھوگی لوگ سکھی دکھائی پڑتے ہیں تو دربھاگ پرکت مرنے کے بعد پتا پڑتا ہے کہ ہم آبھاگی ہیں کہ بڑھاگی ہیں پھر اُس کے بعد میں بڑھاگی بتایا ہے چومن میں دوہا میں دھر مرد کام موکش میں دھرم کو ہی لے کے چلنے والے ہجاروں لاکھوں میں کوئی ایک ہیں وہ بڑھاگی ہیں دھرم شیل کوٹک مہ کوئی ویشہی ویمکھ بیراغ رت ہوئی ہیں ویشیوں سے الگ جو بلکل ہٹ گئے ہیں ویراغ میں رتے ہیں وہ بڑھاگی ہیں ان سے زیادہ بڑھاگی ہوئی ہیں کوٹی بیراغت مدشورتی کہا ہی سمی سکرت کو گھول آئی کروڑوں بیراغتوں میں کسی کسی کو سمیجیان ہوتا ہے نہیں تو ایسے ہی رہ جاتے ہیں وہ بڑھاگی ہے جیون مکت کوئی کوئی ہوتا ہے جیون مکت بھگوان نے گیتہ میں پانچ میں ادھیائے میں ستہ ایس میں شلوک میں کہا ہے ویگت اچھا بھایا کروڑ ہو یا صدا مکت اے وصا اچھا بھایا کروڑ چلے گئے وہ جیون مکت ہو گیا نام رکھ لینے سے نہیں ہوتا ہے جیون مکت پرمنس ہر ایڈورٹائزمنٹ میں ساتھوں کو لکھا رہتا ہے لیکن ان کے اندر اچھا اچھائیں گئی ہیں کہ نہیں گئی ہیں کروڑھا دی گئے ہیں کہ نہیں گئے ہیں چلے گئے ہیں تو مکت ہے وہ نہیں تو نہیں تو جیون مکت کروڑوں گیانیوں میں کوئی کوئی ہوتا ہے نہیں تو اچھائیں باندھے رکھتے ہیں ہم لوگ سادھو بن جاتے ہیں لیکن لڑڑو کی اچھا پیڑا کی اچھا پنگت کی اچھا انہیں کی اچھائیں ہیں سمان کی اچھا سمپتی دھن کی اچھا یہ سب باندھی رہتی ہیں اور ان کو لے کے مرتے ہیں جیون مکت ہی واسطہ بھی کوپلپدھی ہے ایک منتر ہے جب ہم پڑھتے تھے انورسٹری میں تب ہمارے پروفیسر اس کو بولتے تھے یہی چید عویدید آتھ جیتے ہی جان گئے یہی چید عویدید آتھ مہتی ایک شبت بھول گیا نچید ایہا ویدید آتھ مہتی وینشتی ہاں یہی چید عویدید آتھ ستی مستی جو کچھ جیتے جی پرابت ہو گیا وہ تو سچ ہے سوچیں مرنے کے بعد ملے گا تو وہ یہ سوچنا مہان وینش ہے یہی چید عویدید عویدید منہ جان گیا عویدید آتھ ستی مستی وہ تو سچ ہے نچید ایہا ویدید آتھ مہتی وینشتی جیتے جی نہیں پرابت کر پائے تو مہان وینش ہے یہی بات گیتہ سے سمجھ لو پانچمہ دہائے میں بھگوان کہتے ہیں تیسما اشلوک ہے شکنو تی ہی ویہ سوڑھم پراک شریر ویموکشنات اسی منتر کا بھاو گیتہ میں دیا ہے بھگوان پراک شریر ویموکشنات مرنے کے پہلے پراک منے پہلے شریر ویموکشن منے مرنا مرنے کے پہلے اگر کسی نے شکنو تی ہی ویہ سوڑھم سہ سکنے میں سمرت ہوا کیا سہنا ہے مار پیٹ نہیں کام اور کروڈ کا ویگ جو ہمارے من میں اٹھا کرتا ہے کام کروڈوت بھاوم ویگم سا یکتہ سا سکھی نرا وہی یکتہ ہے ٹھیک سادھن میں لگ چکا یا بھگوان میں لگ گیا یکتہ کے دو ارث ہوتے ہیں سادھن میں لگنا یا سادھے بھگوان میں لگنا تو وہی یکتہ ہے سادھے میں لگ گیا ہے یا سادھن میں لگ گیا وہی سکھی ہے باقی یکتہ نہیں ہے یکتہ کون ہے چھٹمے دھیائے میں اٹھاروان شلوک یدہ ینیتم چٹم آتمن یوے وادشتھتے نشپریہ ساروکامی بھو یکتہ یتیوچتے تدہ یاپنا چٹ من اپنا من کیول بھگوان میں ہی اوتشت منہ لگا ہوا ہے گڑا ہوا ہے تشت منہ رکنا اوتشت منہ بلکل رک جانا تو وہ سبھی کامناہوں سے نسپری ہو جائے گا لڈو پیڑا پنگت کھیر ویر مال یہ سب کامناہیں جو روز ستاتی ہیں ان سے نسپری ہو جائے گا اور اس کو یکت سمجھنا چاہیے یہ تو ہے سادھے میں من لگنے کا یکت تھا اور سادھن میں بھی کہا گیا ہے جس کا دو پٹا ایک سٹھ سبھی اندریان سیم میں آگئیں جس کی سبھی اندریان سیم میں آگئیں وہ یکت ہے یکت کا بھگوان نے کہا مرنے کے پہلے یکت ہو کے مرو بھگوان کا یا سچے سادھن کا یکت مرنے یکت مرنے یہ بات بھگوان نے سربانی سبھی اندریان سیم میں لگ گئیں تو یکت ہے سبھی اندریان بھگوان میں لگ گئیں تو یکت ہے دو بٹا ایک سٹھ چھے بٹے اٹھارہ یہ یکت کی پہچان ہے مرنے کے پہلے یکت ہو کر کے مرنا چاہیے ایسا نہیں کہ مرتے سمیں پیڑا کی آدھاوے جلیوی کی آدھاوے یا کسی سے ملنے کی آدھاوے جس کی جہاں سکتی ہوتی ہے اس کو دیکھنا چاہتا ہے یہ سب ایوکتتہ ہے یہ مرنے کے پہلے ہو جانا چاہیے یہ ہم نے گیتہ سے اور اپنشت سے بتایا یہ جہاں پڑھتے تھے ساٹھ سالز کی پرانی باتیں 62 سال ابھی تک یکت نہیں ہو پائے منتر تو رٹا تھا لکش تھا یکت بنے جگہ نہ بھی تک نہیں بن پائی یکت یکت بننا بڑا کٹھن ہے اس لئے شکنوتی بھگبان نے لگایا جو سہ سکتا ہے یا جو کوئی لاکھوں کرنوں عربوں میں جو اس کام اب کرود کے وے کو نہیں سہ سکتا وہ یکت نہیں ہے تو یہاں پر جیون مکت کی بات بتا رہے ہیں گیان وان کروڑوں گیانیوں میں جیون مکت کوئی کوئی ہوتا ہے باقی تو مر مرہ لیتے ہیں ایسے ہی ایوکتتہ میں شریر شوٹ جاتا ہے تو کیا کیا جائے سادھن نہ کیا جائے بولے نہیں منوشیہ نام سہسرشو کششید یتتشدھے ساتھویں ادھیائے میں بھگوان نے اس بات کو کہا ساتھ بٹا تین تیسرا اشلوک ہے سہسرشو ہجاروں ہجاروں منے لاکھوں میں کوئی کوئی سادھن کے لیے پریتنے کرتا ہے منوشیہ نام سہسرشو بھو بچن ہے سہسر انہیں لاکھوں میں کوئی کوئی یتتیت نہ کرتا ہے سادھن کے لیے یعنی سادھن کرتا ہے یتتام اور سادھن کرنے والوں میں جو سردھ ہو جاتا ہے سادھن پھر بھی وہ مجھ کو تتو سے نہیں جانتا کششید کوئی کوئی مجھ کو تتو سے جانتا ہے یعنی سادھن کرنا چاہیے ہم جان پاویں چاہے نہ جان پاویں یکتہ ہیں چاہے نئی یکتہ ہیں اور یہ بات بھگوان نے کہا ہے چھے بٹے پیتالیس میں ایک جن میں کوئی آدمی پراغتی کو نہیں جان پاتا کل بیش اس امائل ہٹنے میں انیک جن میں لگ جاتے ہیں چھے بٹے پیتالیس جیسے میرا تھن دوڑ ہوتی ہے سیکھڑوں آدمی دوڑتے ہیں کوئی ایک آدھ منزل تک پہنچتا ہے اسی طرح سے پریتنات یتمانستو نرنتر سادھن میں لگنے والے کو یتمان کہا گیا ہے شانچ پرتے چوبیس گھنٹے جو پریت میں لگے رہتے ہیں تو ان کو جنم سنسدھ سال کی کیا چلائی لاکھوں لاکھوں جنم لگ جاتے ہیں یہ کوٹی کوٹی جو لکھا ہے کوٹی ورکت مدھے جانوانت کوٹک یہ بتا رہا ہے دھرمشیل کوٹی کرونوں کرونوں جن میں بیراغ آئے گا کرونوں کرونوں جن میں بیراغ کے بعد گیان ہوگا کرونوں جن گیانی بننے کے بعد پھر کوئی جیون مقت بنتا ہے تو اس لئے لمبی دوڑ ہے یہ سمجھ کی چلنا چاہیے نیراش نہیں ہونا چاہیے نیراشہ سادھک کا شکل ہے نیرانتر ستسنگ میں رہنے سے منوش کی آشائیں اور بشواث کیول ستسنگ میں رہنے سے ہی بن سکتی ہے ستسنگ چھوٹا آشا گئی بشواث گیا اور جب بشواث گیا تو سادھن کی آتما تو چلی گئی بھوانی شنکرو بندے شردہ وشواث شردہ وشواث کے بنا بھگوان نہیں ملتے یہ ابھیام بینانا پشنکتی ستھا سوانتت ستمیشورم پرارم میں رامان کے بالکانڈ کے پرارم میں یہ بات کہا ہے کہ بنا شردہ روپی پاروٹی وشواث روپی شنکر بھگوان دکھائی نہیں پڑے گے اور یہ بات کہیں گئی ہیں یہ شردہ سنبھل رہی تھا نئی سنتن کو ساتھ سنکھیا کیا ہے بھائی کسی کو یاد ہے بالکانڈ میں 38 تھرٹی سیبن پہ پہنچ کرو گیا ہاتھ ہمارا شردہ سنبھل ہے سنبھل منے راستے کا پاتھی ہے بھوجن اور سنتوں کو ساتھ نہیں ہے ان کو بھگوان کا پریم نہیں ہوگا ان کے لئے رامین اگام ہے دن کا مانس اگام دی اگام ہے پڑھتے جاؤ جیون پھر کچھ نہیں ہاتھ لگنے بڑا ہے شردہ اور سنت سنگ یہ آوشک ہے نہیں تو شروعاتے ہی نہیں ہوگی رامین میں تو ہم نے پرماڈ دے دیے بھاگبت سے بھی لے لو تیسرا سکند پچیسمہ دھیا باتیسمہ اشلوک سنتوں میں آسکتی ہو جائے زیادہ پرسنگ منے بلکل اتنی آسکتی ہو جائے جیسے بشایی کی آسکتی بشایی میں ہوتی ہے ستام پرسنگان ان میں آسکتی ہونے سے وہاں دن رات رہنے پر مم ویری سمبیدو ہماری دن رات کتھا سنتا ہے اس سے بھگوان کی پراکرم کا یا بھگوطہ کا سمبید گیان ہوتا ہے بھی کتھائیں ہردے اور کان کیلئے رسائن ہیں ہردے میں رسائے گا اور اندیوں میں رسائے گا رسائن منی رس کا آین آین منی نباس رام آین منی رام کا جان نباس ہے آین منی نباس تمہارے من میں اور اندریوں میں چین منی رس آ جائے گا بھگوان کی کتھاؤں سے تجھوشنات اور کتھاؤں کے سیبن سے آشو بہت جلدی اپورگ منے موکش سادھار نرد موکش کے مارگ میں شردھا پہلی چیز اور اتی دوسری چیز اور بھگتی تیسری چیز سدھا بھگتی بریم اکرم سے ہوتے جائیں گے اس شلوک کو سارو بھوم بھٹا چار جی نے مہا پربو چیتنے دیو جی کے سامنے کھنڈن کیا تھا کہ موکش تو اتیاج جی ہے موکش کے راستے میں شردھا ہونا یہ بات بیدبیہ جی نے کیوں کہی موکش تو بھگتی لوگ چاہتے نہیں اسے بیچار جی پرم سیانے موکتی نیرادر بھگتی لوہانے سبھی بھگتی لوگ موکش کو تیاجی سمجھتے ہیں وہ پرم سیانے چطور ہیں جو بودھوں ہیں وہ نہیں اسے بیچار جی پرم سیانے موکتی نیرادر بھگتی لوگانے تو یہاں پر شکدیو جی نے اب ورگ برتمن کیوں کہا مہا پروہ جی بولے یہ آرشوانی ہے اس میں کمی نہیں ہے ارث کرنے والا غلط ارث کرتا ہے موکش کے راستے میں شردہ ہو جاتی یہ آرث نہیں ہے بولے پھر سہی آرث ہے اپورگ برتمنی کرم دھارے سماس نہیں یا ششتھی تطپرش سماس نہیں موش کے راستے میں شردہ ہو جاتی ہے یہ نہیں ہے ایسا راستہ جس میں مکتی پڑی مل جاتی ہے بینہ کوشش کے بہت بری سماس ارث ہے اس لئے بھاگوت کے شبدوں کو غلط بتانا یہ ٹھیک بات نہیں ہے بھاگوت کے ایک اکشر بھاگوان کا شروع ہے اس لئے بہو بری سماس سے ارث کرو جس راستے میں چلنے پر موکش اپنیاں پڑا مل جاتا ہے ہوئے اٹل جگدیز بھاو جن میں انعیاس چاریو پھل پاوے بھاگوان کے بھجن میں چاروں پھل انعیاس بینہ پریشنم کے ملتے ہیں بینہ پریشنم کے دھر ملتا ہے بینہ پریشنم کے ارث ملتا ہے بینہ پریشنم کے کام ملتا ہے بینہ پریشنم کے موکش ملتا ہے اب اتنا پیسہ سادھوں کے پاس ملتا ہے اربہ روپے ان کے کوئی کھیتی تو ہے نہیں فیکٹری نہیں مل نہیں لیکن بھاگوان بھجن بھاگوان یشگان کیا مل گیا تین پچیس جیسے ادھارن دیتے ہیں اور دیکھا گیا یہاں انبھاو کیا گیا ایک بھگتی کی کھیت میں اندر کا اے راوت ہاتھی آتا تھا منشیوں کے بھی بھگیچیوں میں ایسے تھے راجہ رکمانگت کے بھگیچے میں اس پر اپسرائیں آتی تھی تو وہ یہاں بھی سورک سے ادھک سکھ مل جاتا ہے پورنے وانوں کو تو اس نے کہا گاؤں میں جا کر کے ہمارے کھیت میں گاڑے ایخ کھانے کے لئے اندر کھانتی آتا ہے تو لوگوں نے کہا بھائی کیسا ہے وہاں سورک پوچھنا رات کو آتا تھا تو گیا ہاتھی سے پوچھا کی بھائی اس ورگ میں کیا ہے وہ نے ایسا ایسا سکھ ہے دیب یہ پھل ہے دیب یہ بھوجن ہے کوئی مرتا نہیں بیماری نہیں تو گاؤں کے لوگ بولے ارے بھائی تو لے چل ہمیں بھی ہم لوگ سب چلیں سورک احرابت کی پوچھ تو پکڑ لی جو اور تیری ٹانگ ہم پکڑ لیں گے بھولے اس کی ٹانگ وہ پکڑ لے گا اس کی ٹانگ وہ پکڑ لے گا سب سب لوگ چلے چلیں گے اڑ چلیں گے تو اس نے کہا ٹھیک ہے رات کو جب احرابت آیا تو اس نے پوجہ کیا بولے مہاراج ہم کو سورگ لے چلو دیا کرو بولے ٹھیک ہے کل رات کو آئیں گے پھر اوڑیں گے تب چل پڑنا تو وہ دوسرے دن سارا گاؤں اکٹھا ہو گیا اس کھیت میں ہم بھی سورگ چلیں گے ہم بھی سورگ چلیں گے اپنے اپنے گھروں میں بیدائی لے کر جو جانا تھا سورگ سب آگئے اور اہرابت آیا جب اڑھنے کا سمایہ آیا پلین کا فلائٹ تو سب سے آگے وہ چلا اہرابت کی پونچ پکڑا پھر اس کی پونچ دوسرے نے اس کی تیسری نے چوتھے نے پانچوں میں ایسے ہزاروں آدمی کی لائن لگ گئی پورا گاؤں سورگ جا رہے ہیں ہم لوگ اہرابت کی پونچ پکڑ کر کے اور وہ اڑا تو سب بات کرنے لگ گئے آپ اسے بھائی اہرابت نے کل سورگ کیا بتایا تھا بولے دیب بھی پھلا ہے دیب بھی سب چیزیں ہیں بیماری نہیں ہے مرتا نہیں ہے تو بولے دیب بھی پھل کائیسا ہوتا ہے کتنا بڑا ہوتا ہے تو اس نے بہتٌ اہروا چول دیاب دیاب ای کتنا بلا خود ای بہت سب کس گ associations جا سب زیادی بنید گئی شریر چھوٹ گیا تو اس لیے جب شردہ بھکتی نہیں ہے تو ہاتھ چھوٹ گیا پرمارت کا راستہ چلا گیا بین بشواسن حریقت تی بین دروی نرام کیا سنکھیا ہے مونی جی بتائیں گے رام کرپا بین سپنیوں جیم کی نہ بشرا ترکان میں آتا ہے بشواس نہیں ہے تو احرابت کی پونچ چھوٹ گئی اور سب سادھر نشت ہو گیا شردہ بشواس یہی پاتھیں سنبھل ہیں یہ شردہ سنبھل رہی نئی سنتن کو ساتھ ان کے لئے مانس یا سبھی پتھ اگم ہے شردہ شردہ ہی سنبھل ہے بشواس ہی سنبھل ہے ساتھ سنبھل ستھنگ کے بینہ شردہ اور بشواس یہ دونوں جیو کے پاس نہیں رہ پاتے ہیں اور تھوڑے دن میں اس کا پرمارت پتھ نشت ہو جاتا ہے بشواسی سادھن کراتا ہے جیسے ایک دوسرے کو دیکھ کر بشواس ہوتا ہے مانگڑ میں دیکھو کوئی گیتن نہیں بیٹھتا تھا ابھی پندہ دن پہلے یا دس دن پہلے تک اب سب بیٹھنے لگے تو سو آدمی بتاتے ہیں پرسوں کی تن میں تھے اور اس کے پہلے دو چار دس بیٹھتے تھے جیو کے اندر نہ شردہ ہے نہ بشواس ہے وہ ستسنگ سے ہی پرابت ہوتی ہے ایک آنت میں رہنے سے نہیں ہوتی ہے نبی لوگ تھے دعا نمبر نبی اترکان نبی بین بشواس ہوتا ہے بھگت نہیں تے بین گروہی نہ رام رام کرپا بین سپنے اجیو نہ لہا بشرا بینہ بشواس کے بھگتی نہیں ہے بشواسی بھگتی ہے مالا کرتا ہے من ادھر دور جاتا ہے ایک من کی تدہکارتہ کے ساتھ بھجن کرنا الگ ہوتا ہے وہی بھگتی ہے بنیاں بھی بیٹھا بیٹھا دکان پر مالا کرتا رہتا ہے لیکن واسطوں میں بھگتی کیا ہے جہاں تمہارا من ہے اور بودھی ہے وہی پر تم ہو اور من نہیں ہے تو وہاں نہیں ہے مِتْحَاچَارَ ہے مِتْحَاچَارَا سَوْجَّتِ ہے تین بٹا چھٹوانش لوک ہے گیتہ میں پاکھنڈ ہے بھگتی نہیں ہے یس توندیانی منسانیم یاربتیر جن کرمیندریہی کرمیوگم اسکتہ سا مشیشتے کرمیندیانی سینیم یا آستے منساسمرن اندیارتھان بھی مودھاتما مِتْحَاچَارَا سَوْجَّتِ ہے من سے سمرن ہو رہا ہے سنسار کا مِتْحَاچَارَ ہے من بھگوان میں نہیں ہے تو یکتتہ نہیں ہے یکتتہ سلسنگ سے آئے گی جو لوگ پرماد میں سوچتے ہیں سنی سنی بات ہے روز روز وہی بات من لگاؤ من لگاؤ تو پرماد ہے شردہ نہیں ہے شردہ تھی نئی مِتْحَارَن میں اٹھاسی ہزار رشی ایک ساتھ بیٹھتے تھے شردہ ہوتی ہے تو منوش بیٹھتا ہے اس لیے بھی بیٹھتا ہے اپنا بھی لاب اور بھگوان نے کا لوگ سنگرہ کے لیے بھی لوگ سیکھیں کرنے ہی و سنسیدھم آستیتا جن کادیا تیسرا دھیا ہے بیسواش لوگ لوگ سنگرہ میبہ پی سمپنشن کرتو مرہ سی یہ سوچنا پرماد ہے کہ ہم اکیلے ایک آدمی نہیں بیٹھے گا تو کیا ہوا لوگ سنگرہ گھیڑیے منوش کو ایسا کرنے کرنا چاہیے کیوں اکیسواش لوگ ید یدعا چارتی سریشتھستت تدے ہوئے تیورو جنہ ساید پرمادام کرتے لوگستت دنو برثتے تم نہیں بیٹھوگے تو سریشتھ پورشت نہیں ہو سریشتھ وہی ہے جو ایسا کام کرتا ہے کہ لوگ دیکھنے والے اس سے سیکھیں سید پرمادام کرتے لوگستت دنو برثتے بھگوت آگیا بیرودھ میں چلتا ہے پرانی پرماد سے اس لئے شردھا نہیں ہے اس کی تو یہ شردھا کی کوٹیاں بڑھاگ کی کوٹیاں وہاں تک پہنچی جیون مکت منش ہو گیا اور تین سہسر ماہ سب سکھانی درلپ برمولین بیجیانی اور برمولین بیجیانی سے بھی جیدہ بڑھا بھاگی جو بھگوان کا بھکت ہے سب تیسو درلپ سر رایا رام بھگتی رت گد مد مایا کلوش رہیت بھکت وہ درلپ ہے اس لئے یہ پرکرن سماپت ہوا جائے شریعت ہے موسیقی موسیقی موسیقی